موسیقی ویلکم دوستو ٹیکنیکل ریویوز میں آپ لوگ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ آپ اپنی پی سی میں کارلینرس کو کیسے انشٹال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ اپنی کرنیٹ او ایس کو بے اگر ریموو کر کے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو دو فائل ڈاؤنڈ کرنا پڑے گا ایک ہے بارچل میشن پلیئر اور دوسرا ہے آپ کا جو کارلینرس او ایس ہوگا اس کا پورا فائل تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بارچل پلیئر کیا ہے دوستو بارچل پلیئر ایک ایسا پلیئر ہے جس کے اندر اگر آپ کوئی بھی او ایس کو انشٹال کرتے ہیں تو وہ بارچل پلیئر ایسا بھی ہیپ کرتا ہے کہ وہ ہارڈوئر کی طرح بھی ہیپ کرتا ہے اگر آپ اس کے اندر کوئی او ایس کو انشٹال کرتے ہیں تو وہ ایسا بھی ہیپ کرے گا جیسے کہ آپ ہارڈ ویئر پر کوئی سفٹیئر انشلل کر رہے ہیں تو ایسا برچول پلیئر گوگل میں آپ کو دو ہی برچول پلیئر ملے گا ایک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوریکل برچول بوکس اور دوسرا ہے وی ایم ویئر یعنی وی ایم برچول بوکس تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو دو ان دونوں میں توڑا سا ڈیفارنس ہے یہ وی ایم ویئر جو ہے وہ تھوڑا سا شٹینڈرٹ ہے یعنی اس کا پرو بارشن بھی ہے جس کو آپ کو پیسے سے خریدنا پڑتا ہے لیکن دوسرا جو ہے اوریکل برچول بوکس یہ فلی فری ہے اس کو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا لائٹ ہے اور یہ تھوڑا ہے بھی ہے اگر ہم وی ایم وی ایر کو یوز کریں تو ہمارے لپٹو میں وہ اچھی طرح کمفیٹیبل ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو وی ایم ویئر کی ذریعے سے ہی کارلیلس کو انکشٹل کرنے کی پروسس آپ کو دکھاتا ہوں بعد نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اوریکل کی پروسس بھی دکھا دوں گا تو وی ایم وی ایر آپ کو کیسے ڈاؤنڈڈھ کرنا ہے وہ پہلے بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنے کوئی بھی براوزر پر جائیے براوزر پر جانے کے بعد سب سے پہلے آپ گوگل پر جائیے گوگل پر جانے کے بعد وہاں پر آپ صرف سارچ کیجئے ویم ویر ویم ویر سارچ کرنے کے بعد آپ کو ایک ایسا لنک بھی لے گا جس میں رہے گا ویم ویر ڈوٹ کم جو ہوگا اس لنک پر آپ کو جانا ہے اس لنک کو جب آپ اوپن کریں گے تو ایسا دکھائی دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ویم ویر کا جو اوریجنل ویب سیٹ ہے اس کے اندر سے آپ کو ویم ویر کو ڈاؤنلڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلڈ ایک منو ہے اس پر آپ کو کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد سب سے پہلے لیف پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں وارک سٹیشن پلیار اور اوپر میں وارک سٹیشن پرو جو پرو ہوتا ہے اس میں پیسہ لگتا ہے لیکن وارکسٹیشن پلیئر جو ہے فری ہے اس میں آپ یوز کر سکتے صرف آپ کو کلیک کرنا ہے اس پر کلیک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا اوپن ہوگا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویم ویر انڈوز 64 بیٹ کے لیے ایویلیول ہے اور لینک 64 بیٹ کے لیے ایویلیول ہے تو سب سے پہلے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا آپ کا پی سی کون سی بیٹ کا ہے تو آپ کا پی سی کون سی بیٹ کا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو صرف آپ کی مائی کمپیٹر جو ہوگا اس پر رائٹ کلیک کر کے پروپارٹیس میں جانا ہے پروپارٹیس میں جانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سسٹیم ٹائپس میرا ہے 64 بیٹ کا تو آپ بھی ایسے معلوم کر سکتے ہیں آپ کا پی سی کون سی بیٹ کا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے ویم ویر 64 بیٹ کو ڈاؤنڈڈ کر لیجئے اگر آپ کا پی سی 64 بیٹ پر نہیں ہو تو یہ ویم ویر وارٹ نہیں کرے گا تو صرف آپ کو کیا کرنا ہے صرف یہی ڈاؤنڈڈ بٹن پر کلیک کرنا ہے تو یہ 73 ایم بی کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائج 73 تو آپ جب یہاں پر کلیک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اوٹومیٹی ڈاؤنڈڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو دوستو میں آپ کے لیے یہ ویم ویر ویر ویرڈی ڈاؤنڈڈ کر چکا ہو تو اس کے لیے میں اس کو پاوز کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پر میری یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ویم ویر کو ڈاؤنڈڈ کرنے کے بعد ایسے ہی آئے گا آئیکن تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے صرف انشٹال کرنا ہے انشٹال کرنا ایزی ہے آپ کو صرف اس کو اوپن کرنا ہے اور نیکس نیچ ٹیشنر پر کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انشٹال کرنے کے بعد ایسا لوگو آئے گا یہ تھا آپ کی ویم ویر ورچل ورکس کا ڈاؤنڈڈ پروسس تو ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں دوسرا فائل یعنی کال لینکس اوائیس فائل کو کیسے ڈاؤنڈڈ کرنا ہے اس کا پروسس آپ کو دیکھاتا ہوں تو اس کے لیے پھر سے آپ کو کوئی بھی ایک براؤزر اوپن کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کو گوگل پر جانا ہے گوگل پر جانے کے بعد آپ کو کال لینکس کا جو اوریجنل ویب سیٹ ہوگا وہی آپ کو سارج کرنا ہے یعنی کالی.org سارج کرنے کے بعد آپ کو ایسا دکھائی دے گا تو وہاں پر اب سب سے اوپر میں دیکھ سکتے ہیں کالی.org جو کال لینکس کا اوریجنل ویب سیٹ ہے اس کے اندر آپ کو جانا ہے اس کے اندر آپ کو جانے کے بعد آپ کو دکھائی دے گا کال لینکس کا لوگو یہی ہے کال لینکس کا اوریجنل لوگو تو ابھی یہاں سے کال لینکس کا سارے اوائیس فائل ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے کالی لینکس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں ڈاؤنلوڈ مینو ہے وہاں پر جب آپ ماؤس لے جائیں گے تو آپ کو ڈرپ ڈاؤن مینو دکھائی دے گا تو وہاں پر ملے گا آپ کو ڈاؤنلوڈ کالی لینکس تو آپ کو صرف اس پر کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا وینڈوز آئے گا یہاں پر لکھا ہوا ملے گا آپ کو ڈاؤنلوڈ کالی لینکس ایمیج یعنی آپ کو یہ ایمیج جو آئی ایسا فائل ہے جب آپ کو یہاں میں سے جو فائل ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ فائل آپ کو آئی ایسا فائل میں ملے گا تو آپ کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کالی لینکس 64 بیٹ کالیس 34 بیٹ جو بھی بھرچن کا ہے سب دیا ہوا ہے تو آپ کو معلوم کرنا ہے آپ کا پیسی کونسی بیٹ کا ہے تو میں نے پیسے جیسے دکھایا تھا کہ میرا پیسی 64 بیٹ کا ہے تو میں یہاں سے سکھا لینا 64 بیٹ جو فائل ہوگا وہی میں ڈاؤنلوڈ کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 64 بیٹ کی ایگنج میں سب کی ایگنج میں دو لینک دیا ہوا ہے ایک ڈائریکٹ اور ایک ڈائریکٹ یعنی آپ ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ کی ذریعے سے بھی لے سکتے ہیں اگر یہاں پر میں کلک کروں تو ٹورینٹ کی لینک پر چلا جائے گا اور آئی ایس او پر کلک کروں تو ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو میں آپ کے سامنے ڈائریکٹ پر کلک کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں اگر میں ڈائریکٹ پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر میرے سامنے ڈائریکٹ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارڈ ہو جائے گا دیکھئے یہ 2.86 جی بی کا ہے اور یہ آپ کا سائٹ بھی یہاں پر دیکھ سکتے 2.9 یعنی اور مجھ یہ 2.86 یعنی 2.9 GB تو اگر میں یہاں پر سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا تو میں ابھی اس کو پوز کر دیتا ہوں کیونکہ یہ میں نے آپ کے لئے already download کر چکا ہوں تو ابھی میں اس کو cancel کر دیتا ہوں جب آپ اس کو download کریں گے تو آپ اس کو اسے فائل میں ملے گا دیکھا دو آپ کو اسے فائل ملے گا download کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ISO last میں لکھا ہوا ہے .iso یعنی ISO فائل میں ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ISO فائل کو VMware کے اندر ڈال کر کیسے colinus کو run کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو VMware کو open کرنا ہے تو دیکھیں جب آپ VMware کو open کریں گے کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا Windows دکھائے دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں create a new virtual machine اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں open a virtual machine اور یہاں پر upgrade VMware to pro تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے ISO فائل کو ڈاؤنڈڈ کیا ہے تو آپ کو create a new virtual machine پر click کرنا ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے create a new virtual machine پر click کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو اپشن ایک ہے installer dix یعنی آپ ڈیک سے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے installer dix image file ISO یعنی ISO فائل سے ہمارے پاس ISO فائل ہے اس لئے ہم دوسرا option کو select کریں گے دوسرا option کو select کرنے کے بعد آپ یہاں پر option آ جائے کا browse کرنے کا تو browse پر click کریں گے browse پر click کرتے ہیں آپ دیکھ پائیں گے کہ directly جو میری ISO فائل desktop پر رہا ہوا ہے اس پر directly locate کر کے لے جائے گا یعنی اس کو indicate کرے گا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر kalinux ISO فائل دیکھا رہا ہے تو ابھی میں اس کو select کر کے open پر click کرتا ہوں کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں directly یہاں پر locate ہو چکا ہے تو ابھی آپ کو کیا کرنے ابھی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے صرف next پر click کرنا ہے next پر click کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں guest operating system اور version تو guest operating system ہمارا linux ہے اور version ونٹو دیا ہوا ہے یہ جب ہم ISO فائل کو select کیا تو automatically آ گیا یہاں پر آپ کو کچھ بھی change نہیں کرنا ہے صرف آپ کو next پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو virtual machine کا name کچھ name دینا ہے یعنی میں اس پر صرف name دوں گا technical reviews technical reviews یہاں پر آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں آپ کی نام بھی دے سکتے ہیں آپ کی مرجی جو بھی آپ نام دیں گے تو نام دینے کے بعد آپ کو ISO یہاں پر دیکھ پارے left میں جو kalilinux 2 اور kalilinux دوسرا تو یہاں پر یہ نام show ہوگا اسے آپ پہچان سکتے کہ آپ کون سا وائس آپ یہ run کر رہے ہے تو ابھی کیا کرنا ہے آپ next پر click کرنا ہے next پر click کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں maximum dig space یعنی جب آپ اس کو install کر لیں as virtual machine تو اس space کتنا ہوگا 20 gb دے سکتے ہے اور کم بھی دیکھ سکتے ہے تو اس کے لئے یہ virtual machine آپ use کر رہے ہے تو اس کے لئے آپ 10 gb دینا وہ بہت sufficient ہے اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں تو میں اس کو 10 gb کر دیتا ہوں کرنے کے بعد آپ کو کچھ بھی چینج نہیں کرنا صرف next پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر finish پر کلک کر دینا ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہے left پر technical reviews نام آگیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہے یہاں پر kalinux configuration ہو گیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے run کرنا ہے تو دوستو یہ virtual machine کے اندر run کرانے سے پہلے آپ کو carefully ایک چیز کرنا پڑتا ہے یعنی bios میں جا کے setting کرنا پڑتا ہے اگر وہ setting آپ نہیں کیا تو یہ kalinux کبھی بھی آپ کی system پر نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کیسے کرنا ہے میں آپ کو short cut دیکھا دیتا ہو آپ کو صرف bios کی setting پر جانا ہے جانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہے security system configuration تو یہ virtual machine option system configuration کے اندر ہی آپ کو ملے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہے virtualization technology اس کو آپ enter کرنا ہے اس پر enter کرنے کے بعد آپ انویل کرنا ہے انویل پر select کر آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ save کر exit کر دینا ہے جی ہاں میری یہاں پر system configuration کے اندر ہی آرہا ہے لیکن شاید آپ pc میں دوسری جگہ پر آئے گا تو آپ کو ڈون نا ہے کہا پر ہے وہ آپ کو ڈون کے نکل نا ہے صرف آپ کو virtualization technology کو enable کرنا ہے اس کے بعد آپ save کر یہاں سے نکل جانا ہے تو اسی طرح configuration کرنے کے بعد ہی آپ colinus کو virtual machine کے اندر run کرائے اس سے جب play کریں گے تو یہ boot menu پر چھلا جائے گا یعنی boot ہو کر دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے boot ہو گیا ہو کے دیکھیں یہاں پر boot menu پر آ گیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے boot menu میں 4 5 installation process دیا ہوا ہے تو آپ کو کوئی بھی process کو select نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر نیچے والے کو آپ select کرتے تو آپ کی جو virtual machine کے اندر جو current list آپ use کریں گے تو بہت سارے error آپ کو دیکھائے گا کبھی آپ open جب کریں گے تو open نہیں ہوگا بہت سارے error آپ بہت سارے error کے سامنا کرنا پڑے گا تو تو اس لئے میرا آپ سے سلا ہے کہ آپ live اور وہ بھی amd64 کو select کیجئے تو اب میں select کرتا ہوں enter کر کلک کرنے سے select ہو جائے گا دیکھئے اب یہ start ہو گیا installation ایسا ہی installation ہوتا ہے تو اب یہ time لے گا اس کے بعد installation complete ہو جائے گا اس installation پروسس کی بیچ میں اگر password مانگے تو یہ password defuel password ہوگا یعنی username root ہوگا اور password ہوگا tool جب بھی آپ installation ختم کرنے کے بعد اگر آپ کالینکس سلیپ موڈ میں چلا گیا اور lock ہوگیا تو lock ہوگئے کے بعد اگر پر password دبانے کی option آئے تو آپ password دبائیں گے tool اور username کیا ہوگا آپ username ہوگا defuel root اور password ہوگا t or tool تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ یہ open ہو رہا ہے یعنی installation complete ہو گیا اب یہاں پر دیکھ پائیں گے یہ open ہو جائے گا اور کالینکس کا جو function ہے وہ ہماری سامنے آ جائے گا یہ آپ تھوڑا time لگتا ہے لیکن آپ بالکل ہی گبرائے گا مت یہ 100% ہی آپ کے سامنے آئے گا آپ گبرائے گا مت صرف تھوڑا time دیجئے گا یہ آپ کے hardware پر depend کرتا ہے اگر اچھا ہو تو یہ فٹ رہ ہو جائے گا تو slow ہو تو تھوڑا آہستہ آہستہ ہوگا لیکن یہ ضرور ہوگا آپ کئی attention بھی مت لیجئے گا دیکھیں آپ یہ open ہو رہا ہے کالینکس کا یہ آپ دیکھ سکتے کالینکس کا background آ گیا دوستو فائنیلی آپ دیکھ پارے کہ کالینکس کو pc کے اندر as a virtual machine install successful ہو گیا دوستو یہ بات آپ کی دھیان میں ہمیشہ رہنا ہے کہ جب بھی آپ کالینکس کو ویویر کے اندر ران کرائیں گے تو یہ process یہ سیم ہے اسی طرح آپ کو ران کرانا ہے تو دوستو جب آپ 3 4 5 بر ران کر دیں گے تو اس میں جا بڑا بھی کر سکتے چھوڑا بھی کر سکتے تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ apps یعنی جن apps کو ہم hacking میں use کرتے ہے یہ پر آپ دیکھ پا رہے ہے کہ password attack کے اگنش میں بہت سارے tools آیا ہے یہ پر آپ دیکھ پا رہے ہے کے جون یعنی اس کو full name سے بولتے ہے جون در ریپر اس کو use کر کے آپ کوئی بھی فائل جس کو لگ کیا ہے جس password کے ذریعے سے اس password کو آپ آسانی سے crack کر سکتے ہے یعنی اس password کو آپ دیکھ سکتے ہے کیا password ہے آپ چان سکتے ہے تو یہ میں آپ دیکھ سکتے ہے نیچے wireless attack یہ پر آپ دیکھ سکتے ہے AR attack اس tools کے ذریعے سے ہم کسی بھی وائی کو hack کر سکتے ہیں تو یہ سارے ویڈیوز میں آپ کو دیتا جاؤں گا کی کیسے آپ اس کالینکس کو use کر کے کوئی فائل کے password کو کیسے hack کریں گے اور کوئی نیٹوار کو یعنی وائی فائی کو آپ کیسے hack کریں گے یہ میں آپ کو step by step دکھاتا جاؤں گا تو یہ تھا آپ کے لیے as virtual machine کالینکس کو آپ کی پیسی میں انسٹل کرنے کی پروسیس تو دوستو اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو میں آپ کومنٹ کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کا solution لاؤ اور subscribe کرنا مت بولیے گا کیونکہ میں ایسے ہی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا آج کے لیے اتنا ہی thank you